السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب قیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی نائم مغل اے اون سولر کی جانتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل نائم مغل اے اون سولر پر خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج میں موجود ہوں ڈی ایچ اے فیس سیون کے اندر جو کہ بلکی روڈ کے پاس ایک ہمارا یہ بلوک ہے فیس سیون کا جس میں ہم ایک انورٹر لگانے کے لیے آئے ہیں دیکھیں اس جگہ پر یہ ورکنگ کر لی ہے ابھی ہم نے جس کام شروع کیا ہی ہے ہمارے یہاں پر پینل جو ہے وہ فیٹ ہو چکے ہیں ہم نے اس جگہ پر ماؤنٹنگ سٹرکچر پیار کی ہے ہمارے وہ دیکھیں انورٹر ہمارا سمان توٹل سب کچھ ریڈی ہے تو ابھی میں نے یہ کام شروع ہی کیا ہے میں نے سوچا کہ چلے ویڈیو بنا کر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ورکنگ کے دوران ساتھ اپنا ویڈیو بنا کر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا انورٹر کو کیسے لگاتے ہیں اس کے کنیکشن کیسے کہتے ہیں کس طرح کرتے ہیں ہمارا یہ 3 پیس کا انورٹر ہے اس کے ساتھ بیٹریاں نہیں لگتی آن گریڈ اور آف گریڈ کے متعلق اور ہائی بریڈ اور آن گریڈ کا فرق بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کافی دوست ہیں جن کو اس بارے میں پتا نہیں ہے کہ آن گریڈ اور ہائی بریڈ میں کیا فرق ہوتا ہے ہمارے یہ پروپر طریقے سے وائرنگ کی گئی ہے تینوں فیس ہمارے پروپر آ رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنے کام کو اور چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف یہ ہے جی دوستو ہمارا گروو آٹ کا انورٹر 3 فیس آن گریڈ اس میں ہائی بریڈ نہیں ہے ہائی بریڈ کا سائز اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے یہ آن گریڈ انورٹر ہے جو ابھی ہم نے ہینگ کرنا ہے یہ ہماری 3 فیس کی ڈی پی ہمارے اوزار اور ہم نے ورکنگ شروع کر دی ہے تو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے کنیکشن کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس کے کنیکشن کیسے کیا جاتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا کہ اس کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں اس ڈی پی کے اندر ہماری ورکنگ جائے ہیں ہمارے پروپر فیس ریڈ ییلو گلو اپنی ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے اسی ترتیب سے ہم نے اپنے کام کو کنٹینیو کرنا ہے یہ بریکٹ ہم نے انویٹر کی ہینگ کر دی ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈی پی ہینگ کر دی ہے وہ ہماری وابڈا کی ڈی پی ہے اب اس کے اوپر انویٹر ہینگ کریں گے اس پہ ایس پی ٹی اور بریکر لگ جائیں گے اس کے بعد ہماری یہاں سے ایک ڈکٹ آ جائے گی اس ڈکٹ کے ذریعے ہمارے انویٹر کو اور ڈی پی کو سارے کنیکشن لگ جائیں گے اب میں آپ کے سامنے یہ انویٹر ہینگ کرتا ہوں اس ڈی پی کو سارے کنیکشن لگ جائیں گے ہی ہی یہ جی گروہ وارکہ آنگریٹ دس کلو وارکہ انویٹر اس کی رینج ہے ہماری ایٹ ٹین کے ٹی ایل موڈل ہے یہ اور میکسیمم انپوٹ بولٹیج گیارہ سو بولٹ ڈی سی تو ورکنگ جاری رکھتے ہیں اس کے پیچ ہوگا رہا یہ اس کے کنیکشن بوس کے نچے ڈاپٹر لگے گا پاس لائے موبائل میں مین کو کنیکشن کے حوالے سے بتا دوں یہ ہماری اس کی گروہ وارٹ کی ڈیوائس ہواوے انویٹر کے ساتھ ڈیوائس نہیں جاتے لیکن ڈیوائیس ساتھ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کے سولر پلپ بغیرہ یہ اس کا پی جی کنیکٹر آ گیا اور پلس یہ کہ اب میں آپ کو اس کو کنیکشن کے حوالے سے بتا دوں اس میں الکی نہیں ہے دکھائیں یہ دکھیں ہماری ڈی پی اس میں ابھی ہمارے بریکر لگیں گے یہاں سے ہم نے کنیکشن لینا ہے اور ڈکٹ کے ذریعے ہم اس کو لے کر آئیں گے یہ انویٹر ہے جی ہمارے یہ دکھیں جی اس کا کنیکشن بوکس بلکل آسان ہے نمبر ون پہ پینل ارث ہے اے سی ارث جس کو کہتے ہیں نمبر ٹو پہ انہوں نے نیوٹل دیا ہوئے پھر لائن وان لائن ٹو لائن ٹری دی ہوئی ہے یہ اس کی سیکنس ہے اکثر یہ الکی والے بولٹ ہوتے ہیں لیکن اس طفعہ انہوں نے بولٹ جو ہے ساتھا سکریو ڈرائیبر والا دے دیا اور اس میں ہماری سٹنگ لگتی ہیں دو سٹنگ ہیں ہم اس میں دو سٹنگ لے کر آئیں گے اور یہاں پر اس کی دونگل لگ جائے گی یہ کنیکشن بوکس آپ کے ساتھ لے اب اس کی ہم وائرنگ کرتے ہیں ڈکٹ ہوگرا لگاتے ہیں آپ کے ساتھ اس کو ویڈیو کو شیئر کریں گے اگر کسی کو کنیکشن کے سمجھنے میں پریشانی ہو تو اس کے لئے بھی ہم انشاءاللہ حاضر ہیں یہ ہے جی دوستوں ہماری ڈی پی جس میں ہم نے سیمنز کا فور بول کا بریکر لگایا ہم نے فور بول کی ایسی ایس پیڈ لگائی ہے ٹینس کی آپ کو کلوز اپ کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد کنیکشن کر کے بھی اس کے آپ کو پھر دکھاؤں گا جبکہ ڈی سی کی طرف آئے ہیں تو ڈی سی میں ہم نے ٹومزن کی ایس پیڈ لگائی ہے ایسی میں ہم نے ٹینس کی ایس پیڈ لگائی ہے اب اس کو میں ساری وائرز کنیکشن کروں گا یہ ہمارا سارا سامان ورکنگ جاری اور یہ ہم خود بھی اس میں آ جائیں گے اس کے ساتھ یہ ہمارا انورٹر ڈی پی اور بابدہ کی ڈی پی ٹینگ ہو چکی ہوئی ہے میں آپ کو اس کے پینلز بھی دکھاؤں گا اس کے کنیکشن کے حوالے سے ساری ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ دوستوں کو اس سے کافی فائدہ ہوگا اب میں اس کے ڈی پی کے کنیکشن کروں گا جو اے سی ڈی سی مکمل یہ جی الحمدللہ ہماری ڈی پی کے کنیکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ وائرز آپ دیکھیں اور اس کو ابھی ہم نے سیٹ کرنا ہے یہ وائرز اپنے اپنے روٹ پہ جائیں گی انورٹر ہینگ ہے یہ ہماری ڈی پی اور یہ ان کے اپنے گھر کی ڈی پی اسے ہم کمپلیٹ کریں گے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے سولر پینلز جو کہ فٹ ہو چکے ہیں ہم نے سٹرکچر میں بنایا یہ اور چار فٹ ہائٹ سے سٹارٹ کر کے تقریبا ہم دس فٹ ہائٹ پر گئے ہیں ہم نے یہاں پر پائپ کی جگہ یہاں پر بھی ہم نے گارڈر استعمال کیا ہے گارڈر کے پرفرمنس اور پائپ کی نسبت زیادہ اچھی ہے اور پینل بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اٹھارہ پینل لگائیں ہم نے یہاں پر جس میں نونوں کی ہماری دوستنگیں بنیں گے چھینج کا ہمارا گارڈر استعمال ہوا ہے اور ساتھ تین انچ کی سی ٹائپ پٹی ہے سٹرکچر کو مضبوط بنانے کے لیے یہ بیچ میں کروس فریم بھی استعمال کیے گئے ہیں اور یہ ہمارا مغرب کی ازانیں ہو رہی ہیں ہمارا ہمارا سارا سوان دکھرا ہوا ہے یہ ارتھنگ وائر ارتھنگ سٹپیں اور یہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں ہمارا سارا یہ ہمارا سارا دیا ہے یہ ایرنگر کا کنیکشن بوکس اس میں نوبر وان پر ارتھ ہے نوبر ٹو پر اسمے سبب őن لائن لائن ٹو لائن 3 اس میں انہوں نے سیٹنگ چنج کر دی ہے ورنہ ہمیشہ لائن 1 لائن تو لائن 3 نیوٹل سیٹنگ چنج کر دی ہے اس میں انہوں نے سیٹنگ چنج کر دی ہے اگر وہ میں نے لگا دی ہیں تاریں ساری تو اب میں اس کو پینل بوکس کو بن کرنے لگا ہوں یہ میں اس کی تاریں لگا دی ہیں تاریں ساری اس کو پلیکس کو پائیٹ سر آنی اور اس کا یہ ڈاپٹر مانگ رہت ہے ساری اسلام علیکم ہمارا سٹرکچر جو ہم نے کالک پروجیکٹ شروع کیا تھا گروو آٹ میں دس کلو آٹ کا آن گریڈ انویٹر تھری فیس میں تو وہ ہماری فٹنگ اس کی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے پینلز کی بھی کمپلیٹ ہو گیا ہمارا صرف ایک لائٹننگ ریسٹر لگنا رہ گیا اور یہ وائرز کو کچھ کیبل ٹائی رہ گئی ہے اس سٹرکچر میں دوستو ہم نے چھ انچ کا گارڈر استعمال کیا ہے پائپ کا استعمال کم کر دیا ہے پائپ سے زیادہ گارڈر کی مضبوطی ہے اس کے علاوہ ہم نے سیٹا ایپ پٹی استعمال کیا ہے تین انچ کی اس جگہ پر ہم نے سوہ انچ کا چورس پائپ استعمال کیا ہے اس کو مضبوطی دینے کے لیے کروس کرنے کے لیے یہ ہم نے اس کی وائرز جو ہے نا وہ یہاں سے نکالی ہیں اور اس کو اپنے فلیکسیول پائپ کے ذریعے ڈائریکٹ اس ڈی پی سے نیچے لے گئے ہیں اس میں یہ ہوا کہ اندر کوئی گندگی یا وائرز یا کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے یہ ساتھ سترہ کام ہو گیا تو آئیے آپ کو دوستو سٹرکچر بھی دکھاتا ہوں اس میں پینل کون سے لگے ہیں اس کی پاور اور دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ پینل فٹ کیا گئے ہیں ہمارا اے اون سولر کی طرف سے یہ ایک پروڈیکٹ ہے جو الحمدللہ ہمارا ورکنگ میں ہے اور کمپلیٹ ہونے والا ہے تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے پس وہ یہ لائٹننگ رسٹور کیبل ڈائیر ہے ٹرپل فائف ہمارا یہ پینل ہے لونجی کا لونگی بھی بولتے ہیں لوگ لونجی بھی بولتے ہیں ہر سائٹ پر ہم نے ایک جیسی سیکوینس کے ساتھ کروس دیا ہے اور اسٹرکچرال اندر ہے لتنا مضبوط ہے کہ وہ بلکل ہلنے کے امکانات نہیں ہیں اس میں لچک بھی نہیں ہے تو فاؤنڈیشنیں بھی ساتھ ہی بن چکی ہیں ابھی میں آپ کو انورٹر کے جو کمپلیٹ ویڈیو ہے نا وہ میں نے ایک بنا لی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور انورٹر کی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے ساتھ ابھی ایڈ کر دوں گا تو آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ شکیں تو چلیے دوستو میں آپ کو انورٹر کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ انورٹر کس جگہ پر لگا ہوئے گروو وارٹ میں ہمیں ایک یہ فائدہ ہے کہ گروو وارٹ کا جو انورٹر ہے وہ بغیر ڈیوائس کے بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت کتنی پاور آ رہی ہے وہ کتنے کلو وارٹ بنا رہے سولر کی پاور اور جتنی وابڈا کو وہ اس وقت ریورس کر رہا ہے وہ سارا بتا رہا ہوتا ہے تو چلتے ہیں انورٹر کی طرف اور اس کے متعلق آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں دوستو یہ تھا ہمارا گروو وارٹ کا دس کلو وارٹ کا پروجیکٹ دی اچھے فیس سیون میں جو کہ ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لی ہے یہ گروو وارٹ کا انورٹر لگ گیا یہ اس کے ساتھ اس کی سیفٹی ڈی سی اے سی بریکرز کی اور ایس پی ڈیز کی ڈی پی ہے ہماری اور یہ وابڈا کی ڈی پی ہم نے اب صرف بند کرنی ہے باقی ہمارا یہ دیکھیں ڈکٹنگ کے اندر پروپر طریقے سے بایت لے جا گئے ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ابھی گروو وارٹ کی میں آپ کو ایک اور کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ ہمیں پاور بھی بتا رہا ہوتا ہے لائیں جی موبائل قریب لائیں میں اس میں دکھاؤں کہ یہ یہ دیکھیں جی سسٹم اس وقت آن ہے اگر ہم اس پہ ٹچ کریں گے تو یہ دیکھیں ڈی پوائنٹ نائن کلو وارٹ آور ابھی اس نے بنائی ہے تھوڑی در پہلے اس کو ہون کی ہے دوبارہ ڈچ کریں گے یہ ہمیں بتا رہا ہے پی وی ون تین سو چیالیس وولٹ پھر یہ بتایا گا پی وی ٹو تین سو چیالیس وولٹ ڈیڈ ڈیڈ کلو وارٹ دونوں پی وی پر اس وقت تو پروائٹ کر رہا ہے یہ ہم دیکھیں گے تو یہاں پر تھری فیس بتایا گا فیس ٹو فیس اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تینوں فیس پر یہ کتنے ایمپیر آپ کو پروائٹ کر رہے ہیں اس وقت تینوں فیس پر یہ ساڑھے چار ایمپیر کے حساب سے ہمیں پاور پروائٹ کر رہے ہیں یہ ہے جی اس کی سپیکس اور یہ ساف ستری جگہ پر اور ساف ستری طریقے سے الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ابھی بس وہ ایک اے سی ڈی پی بند کریں گے اور اس کو وہ کر کے نا تو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ کل پھر ہم اپنے نیکسٹ پروجیکٹ پر یہ میں ہوں اور یہ رفیق بھائی اور یہ ہمارا سارا سامان بکھرا ہوئے تو انشاءاللہ یہ ساتھ ہی اس کو نا جب کام کمپلیٹ کریں گے تو یہ سب کلیر ہو جائے گا جی تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو ویڈیو کے اختتام پر اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ